گھر میں مانو بگ بوس کے گھر میں بدتمیزیوں کی تو حد ہی پار ہو گئی ہو کوئی بھی گھر والا سلمان خان کی کسی بھی طریقی کی کوئی بات پر عمل کرتا نظر ہی نہیں آتا ہے اور اب سلمان خان خود اس بات سے واقف اور جو اتفاق ہے وہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ سلمان خان اب انہیں بولنا بند کر دیں گے اور اتنا گصہ نظر آئیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں تو شو ہی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہر سال کیسے نہ کیسے یہ لوگ مجھے یہاں لے ہی آتے ہیں پیشنس بہت ملتا ہے شوکو کرنے میں لیکن کتنا اب آپ کو بتا تھے کہ گھر کے اندر آرحان رشمی اور صدارت شکلہ ان تینوں کے جو بیچ کا جھگڑا ہوا وہ بہت اگلی فائٹ میں بھی بدل گیا صدارت شکلہ نے رشمی کے بارے میں ایسی باتیں کہیں تو رشمی نے بھی صدارت شکلہ کے بارے میں اس سے بھی بری باتیں کہیں اسی طریقے سے دونوں خم تو ہیں نہیں لیکن دونوں ہی غلط ہیں صحیح کوئی بھی نہیں تھا اسی دوران آپ سلمان خان گھر کے اندر آنے والے ہیں اور لگانے والے ہیں دونوں کی گلاس جہاں پر رشمی دیسائی کو وہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا کیا تم میرے سامنے تو گالیوں کا کم پریوک کر سکتی ہو تو دوسری اور صدارت شکلہ کو کہیں گی کہ صدارت شکلہ اب اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کرنا چاہتے تھے ایسی لڑکی ایسی لڑکی کہہ کے کیسی لڑکی صدارت شکلہ اب کیا کہنا چاہتے ہو یہ بات ہم بھی سمجھ رہے ہیں لیکن یہ چیز صحیح نہیں تھی دوسری اور صدارت شکلہ سے کہیں گے کہ آپ کیوں اتنے اگریسیب ہوتے جا رہے ہیں آپ کو اتنے سمجھانے کے بعد بھی صدارت شکلہ اس کے بعد اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں بگ بوس کے گھر میں ہوں سر اور میں سب کی ریسپیک کرتا ہوں لیکن میں جادہ اسی ریسپیک کرتا ہوں جو میری ریسپیک کرتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اب گھر میں سب میرے اوپر وومن کارڈ پلے کر رہے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی میں ریسپیک کروں اگر آپ میری ریسپیک کریں گے کیونکہ مجھے میرے گھر والوں نے ایکوائلٹی سکھائی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس بات پر کتنا عمل کیا جاتا ہے بہرحال آپ اپنے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کتنا ایکسائٹڈ ہیں بگ بوس کے سنڈے اپیسوڈ کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ہیلو ہیلو کو کیونکہ یہ ملتی ہے بگ بوس سے جڑی آپ کو ہر خبر سب سے پہلے